عقیدہ ختم نبوت پر ان کی طرف سے کسی نہ کسی ذریعے سے معاذ اللہ ضرب لگائی جاتی ہے اور شرنگیزی کی جاتی ہے انہی شرنگیزیوں میں سے حلف نامہ ختم نبوت پر حملہ تھا اور وہ جب پہلے تو مانی نہیں رہے تھے کہ حملہ ہوا ہے اور پھر جب منوایا گیا اور وہ بھی آسان نہیں تھا بڑے بڑے سفید داڑیوں والے اس چوری کو اپنی داڑیوں کے نیچے چھپا رہے تھے صرف سینٹ کی ٹکٹ کے لالچ میں تو اللہ کا فضل ہے ہم نے ان کا چیلنج قبول کیا اور بروقت لاہور پریس کلب کے سامنے پہنچ کر اگرچہ ہماری گرفتاریاں ہوئیں لیکن ہم نے یہ ثابت کیا کہ چوری ہوئی ہے اور اس چوری کا ہمیں جواب دیا جائے کہ کیوں کی گئی ہے اور یہ تبدیلی واپس کی جائے یہ ایک طویل جد و جہد کے بعد وہ تبدیلی تو واپس ہوئی لیکن ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ جس نے یہ کیا ہے کیوں کیا ہے ان کے نام بتاؤ اور پھر ان پہ تین کٹیگریز ہم نے فتوہ میں لکھی کہ اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے ان تین کٹیگریز میں یعنی بعض کی سزائے موت کا ذکر کیا بعض کی عمر بھر نااہلی کا ذکر کیا جتنا جتنا کسی کا جرم تھا کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر کی اس سے بھی خفیف سزا کا ذکر کیا مگر حکومت نے سر توڑ کوشش کی جو اس وقت کی حکومت تھی کیونکہ پیچھے ہر حکومت کے لابی ایک ہی ہوتی ہے بہرحال وہ نام چھپانے میں کامیاب ہو گئے اور پھر نئے الیکشن ہو گئے وہی لوگ پھر منتخب ہو گئے یعنی کتنے تھے جو حلف نامہ ختم نبوت میں جرم کے مجرم تھے لیکن راجہ زفرالہ کے ریپورٹ ہم نے جو دھرنا دیا تھا ڈی چوک کے اندر جس میں نہ کوئی بندہ شہید ہوا تھا نہ کوئی عملہ جلی تھی اس میں اس دھرنے کے دوران ہی تبدیلی کو واپس لیا گیا اور وعدہ ہم سے کیا گیا کہ ہم راجہ زفرالہ کے ریپورٹ ایک مہینے کے بعد تمہیں دے دیں گے اس کے بعد دوسرا دھرنا فیضہ باد میں ہوا وہ جو ریپورٹ کا مسئلہ تھا وہ پھر بھی حل نہ ہوا پندے بھی شہید ہوئے اور چونکہ باقی جو معاملہ تھا اصل تبدیلی وہ تو پہلے ہی واپس لی جا چکی تھی ان سے بھی انہوں نے پھر وعدہ کیا مزید کچھ دن دے کر کہ ہم تمہیں راجہ زفرالہ کے ریپورٹ دیں گے کہ مجرم کون تھا اس پر بھی پھر تاخیر کی گئی اور پھر جا کر کافی دیر بعد کچھ لوگوں کے وہ ریپورٹ سپرد کی گئی انہوں نے خود اعلان کیا کہ ہمیں راجہ زفرالہ کے ریپورٹ مل گئی ہے لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے پوری امت کے لیے کہ جس ریپورٹ کی خاطر جانے پیش کی گئیں اس ریپورٹ کو حاصل کرنے کے بعد پھر کیوں چھپایا گیا اور آج تک وہ ریپورٹ چھپی ہوئی ہے اور آج تک وہ لوگ لیڈری کے دعوے بھی کر رہے ہیں ختم نبوت کے جلسے بھی کر رہے ہیں اور ریپورٹ کے پاس ہونے کے دعوے دار بھی ہیں تو پھر ان مجرموں سے پیار کا کیا مطلب بنتا ہے ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ